ہیلو ڈیئر ویورز میں از ایڈاکٹر آف کیمیسٹری کیمیکلز کے نقصان سے بچانے کے لیے آپ لوگ کے ساتھ نیچرل ریمیڈیز شیئر کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایسی ایک بیسٹ ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ میں آپ کو یہ چیز کہوں گی کہ کوئی بھی سکن کی ریمیڈی یوز کریں لیکن ہمیشہ دھوپ میں جانے سے پہلے اچھا سانسکرین جوز کیا کریں اس ریمیڈی کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ اپنے ہینڈ کے اور فیڈز کے کونیوں کے پاؤں کے گھٹنوں کے یہاں پر جو ہمارے جوائنٹس ہوتے ہیں یہاں سے ہماری نکلز جتنے بھی ہیں وہ ڈارک ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی وہ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ میں آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں اس کے استعمال سے آپ ایک ہی دفعہ استعمال کرنے کے بعد آپ کو بہت واضح طور پر اس میں ڈیفرنٹس فیل ہوگا اس کے ریزلٹس آپ کو ایک ہی دفعہ استعمال کے بعد نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کتنی زیادہ ایفیکٹیو ریمیڈی ہے اس کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے ان میں آلمنٹس ہوں گے آلمنٹس ہمیں دس دس سے پندرہ بادام لینے ہیں ان کو پوری رات بھگو کے رکھ دینا ہے اور صبح ان کا چھلکہ اتار لیں گے ہم ان کے اندر کیلشیم ہوتا ہے میگنیشیم ہوتا ہے پوٹاشیم ہوتا ہے وائٹمین بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ سیکیوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکین کو بہت گلوئنگ کرتے ہیں تو اس ریمیڈی کے لیے ہم جو بادام لیے ہیں ہم ان کو چھیل لیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے بادام کے اندر قدرتی طور پر وائٹمین ای موجود ہوتا ہے جو ایک انٹی ایجنگ انگریڈینٹ ہے جو ہماری اس پیسٹ پر آنے والی فائن لائنز اور جوریوں کو ریموو کرتا ہے یہ ایک بیسٹ سکرپ کے طور پر ہم ہاتھوں پر استعمال کریں گے اس آلمنٹ کے پیسٹ کا ہم بنی ہوئے پیسٹ میں سے ایک سپون جو ہے وہ آلمنٹ پیسٹ کی لیں گے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ پیسٹ آپ کا بہت زیادہ تھک ہے تو آپ اس کے اندر ارکے گلاب جو ہے روز وارٹر اس کی ایک تی سپون شامل کر کے اس کو پتلا کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے علاوہ سکن وائٹننگ کے لیے ہم اس کے اندر دو سکن وائٹننگ کے کیپسول ڈالیں گے جس کی وجہ سے ہماری سکن بہت زیادہ انسٹنٹ فیر ہو جائے گی اور گلو ہو جائے گی اور وہ کیپسول آپ کو کسی بھی شاپ سے کسی میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اپنے ہینڈ کے نکلز کافی ڈارک ہوئی ہیں تو اس ویڈیو کے اند میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی دفعہ کے یوز کرنے کے بعد میرے ہینڈ کے نکلز میں کتنا زیادہ ڈیفرنس فیل ہوا ہے اور امید ہے کہ جب آپ بھی اس ڈرامیڈی کو ٹرائے کریں گے تو آپ بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آپ اس کو دوبارہ استعمال کریں گے اور یہ آپ ہاتھوں کے علاوہ اور پاؤں کے علاوہ اپنی چہرے پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے فیس کی ہائپر پگمنٹیشن کو اور جو فائن لائز ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے اس کو استعمال کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ فیس پہ جہاں بھی لگانا چاہیں اس پہ لگائیں اور پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس سے آہستہ آہستہ سکرب کرتے ہوئے مساج کرنا ہے اور پھر اس کو آپ نے واش کر دینا ہے آپ کو بہت زیادہ کلیر ڈیفرنس پیل ہوگا آپ کے نقل جو ہے وہ وائٹ ہو جائیں گے اس ریمیڈی کی وجہ سے اور اس کے ریزلٹس جو ہے وہ پرمنٹ ہیں بکاوز یہ کوئی کیمیکل دوائی نہیں ہے بلکہ یہ نیچرل ریمیڈی ہے تو اس کے ریزلٹس پرمنٹ ہیں جلدی ختم نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس سکربر کے علاوہ دہی جو ہے وہ ایک بیس سکربر ہے یا آپ دودھ کے اندر بیکنگ سوڑا ڈال کے اس کو بھی ایزا سکربر یوز کر سکتے ہیں اپنے ہینڈز کو ہمیشہ موسٹرائز رکھیں یہ ویڈیو امید ہے آپ کے لئے بہت ہیلپول ہوگی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنے ریزلٹس میرے ساتھ اب میری انسٹرگرام آئی ڈی پہ ضرور شیئر کریں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے اور میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا ہر نیا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہینڈز میں کتنا ڈیفرنس ہے ایک ہی دفعہ یوز سے تو آپ اس کو یوز کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں ملنے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر تک تک کے لئے اللہ حافظ